اسٹیلیا با مقابلہ ہنگ لینڈ نا تین اسٹیلیا کی پہلی دو گیمز کے اندر فپ بولر نے کنٹراستنگ ریٹرنز کا کام کیا ہے اگر بات کی جائے ساؤت افریقہ کے خلاف تو اس گیم میں گلن میکسویل نے اپنے چار اوورز کے دوران وکٹ لینے کی کوشش کی لیکن اسی طرح اگر بات کی جائے سری لنکا کی تو اس کے خلاف گلن میکسویل نے اور مارکس سٹائنیس نے یہی کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے وکٹ حاصل کر لیا اسٹیلیا کی ٹیم میں جو ٹاپ آرڈر تھا جو اپننگ آرڈر تھا اس نے اسٹیلیا کو جیتنے میں مدد دیا تھا اسی طرح اگر بات کی جائے اسٹیلیا کے میڈل آرڈر کی تو انہوں نے چیز کرنے میں اسٹیلیا کو ساؤت افریقہ کے خلاف مدد دی اس طرح سے اسٹیلیا نے ساؤت افریقہ کے خلاف صرف سترہ آورز میں اپنی کامیابی کو ممکن بنا لیا تھا اگر بات کی جائے ایڈم زمپا کی تو وہ پرنٹ لائن کمانڈو کے طور پر اسٹیلیا کی طرف سے سامنے آئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیلیا کی ٹیم اب تک کامیاب ہوتی آ رہی ہے اسٹیلیا نے ناظرین سپن کے چیلنجز کے خلاف جو ساؤت افریقہ اور سیری لنکا دونوں ٹیموں کی طرف سے سپن کا چیلنجز بہت ہی زیادہ اچھا تھا اس کو اوور کم کرنے کی بہت افیکٹیبلی کوشش کی لیکن یہ بھی غلط نہیں ہے کہ ہارا سنگا، مہارات، تبریز، شمسی اس طرح کے نامور والرز نے کنٹرول کو منٹین رکھنے کے لیے کوشش کی اور یہی وہ ایلیا ہے جس کے اوپر انگلینٹ کی ٹیم کانپیٹنٹلی کام کرے گی یعنی اپنے سپنرز کو میدان میں بیجے گی جس میں اسٹیلیا کو وہ ٹوڑا مشکلات میں ڈال سکے ناظرین موئین علی، ویسٹن ڈیز کے خلاف اور بنگلہ دیش کے خلاف بہت اچھے طریقے سے ابھی تک پرپام کرتے آئے ہیں اسی طرح اگر بات کی جائے عادل راشد کی تو ناظرین وہ بھی آپ کو پچھ کے اوپر اپنے کرتب دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے جس طرح سے انہوں نے پچھلی گیم کے اندر 21 سکور دے کر 3 وٹیں حاصل کی تھی ناظرین انگلین اور اسٹریلیا سب سے پرانی تینس ہیں جو کہ سپر ٹویلز کے اندر اس وقت موجود ہیں کرس جارڈن کے خلاف سٹوینس کا ایک ریمارکیبل ریکارڈ ہے پچھ کی کنڈیشنز کو اگر دیکھتے ہوئے ہم بات کریں تو اس میج میں جو ٹیم ٹاوس پہلے جیت گئی اور جس نے پہلے بیٹنگ کی چانسز ہیں کہ وہی ٹیم جیت پائے گی آپ کے خیال میں ناظرین کونسی ٹیم جیت سکتی ہے ان دونوں میں سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا جی ناظرین کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی رپورٹ اگر آپ اسی طرح کی مزید رپورٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن پریس کر دیجئے اور مزید معلومات کے لیے وزٹ کرتے رہے گی ہماری ویب سائٹ